ایڈمیسٹر کراچی محمد حسین سید نے بارشوں سے پہلے ہی برساتی نالوں کی سفائی سترائی کے کاموں کا جہاں آغاز کر دیا تھا اور خود اس کا معاینہ بھی کرتے رہتے تھے وہیں بلدی اعظمہ کراچی کے میک محمد حسین سید کے سینئر ڈائریکٹر ڈیکٹر شوکر زمان اور ڈائریکٹر نومان رشد کے ہمراہ جہاں برساتی نالوں کی سفائی کے کاموں کو جاری رکھے ہوئے تھے وہیں بارش ہوتے ہی ایڈمیسٹر کراچی محمد حسین سید جہاں شہر کے مختلف علاقوں کا دن بھر دورہ کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے وہیں رات کے اوقات میں بھی عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف رہتے تھے تاہم میکمہ مسپل سروسز کے افسرانوں ملازمین نے شہر فیصل پر یقیناً نو گھنٹے کی جدو جہد اور سولہ بھاری پمپوں کی مدد سے برساتی پانی کو نکال دیا تھا وہیں سندھ حکومت کی طرف سے ایک بار پھر اوزیٹی شیئرز کی مدد میں ستر فیصد کٹوٹی کی ادائیگی کے بعد زلہی مسپل کارپوریشن ایک بار پھر مالی بہران کا شکار رہی اور اس کا ایڈمیسٹر کراچی محمد حسین سید نے نوٹس لیا اور بلدی اعظمہ کراچی کے میکمہ مسپل سروسز کے افسران کو ہدایتے جاری کی کہ زلہی مسپل کارپوریشن ایک کی فوری طور پر مدد کی جائے جس پر میکمہ مسپل سروسز کے سینر ڈائریکٹر ڈاکٹر شاکر زمان ڈائریکٹر نوان ارشد نے بلدی اچھرکی کے جمشید زون میں جہاں بارہ دن گزر جانے کے باوجود بھی کولہ کرکٹ نے اٹھایا جا سکرا تھا اپنی مشینڈیوں کی مدد سے کولے کرکٹ کو اٹھانے کے کاموں کاغاز کرتے ہیں اور اپنی نگرانی میں کولے کرکٹ کے ڈم کو جہاں اٹھواتے رہتے ہیں وہیں جمشید زون کے دیگر علاقوں جہاں گیر روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بھی کولے کرکٹ کے ڈھیروں کا خاتمہ کرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ سینر ڈائریکٹر ڈاکٹر شاکر زمان اور ڈائریکٹر نوان ارشد نے شہر قائد کی تمام مارکٹوں میں بھی اس پر مہم کا بھی اب آغاز کر دیا ہے اور شہر کی مختلف مارکٹوں میں اس پر مہم جاری ہے وہیں خود ان کاموں کی سینر ڈائریکٹر ڈاکٹر شاکر زمان ڈائریکٹر نوان ارشد کے ہمراہ نگرانی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے تاکہ خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈینگی سے محفوظ رکھا جا سکے جبکہ گلشن اقبال نیشنل سٹیڈیم کالونی کے ساتھ شہرہ سے بھی برساتی پانی کے نکاسی کے کاموں کو بھی افرادی قوت کے ذریعے یقینی بناتے ہوئے دیکھے گئے جہاں سینر ڈائریکٹر ڈاکٹر شاکر زمان ہدایتیں بھی جاری کرتے رہے جبکہ اس موقع پر سینر ڈائریکٹر ڈاکٹر شاکر زمان نے میٹرو ون کو بتایا شہرہ فیصل جو بلدی اعظمہ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ الحمدللہ ہم نے جو ہے ایک ناتا خان سے لے کے اور ائرپورٹ تک جنا بریج تک جو پانی جمع ہو گیا تھا اور سیویل ایوییشن کا اور جو پی آئی اے کا ائرپورٹ کا جو پانی آ گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ستر میلی میٹر باری جو ہی تھی ڈیٹ سے دو گھنٹے کا تفانی اس کو الحمدللہ ہم نے نو گھنٹے کے محنت میں ہم نے اس کو نکال دیا اس کے بعد آج ہم ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جیب چاہے وہ ڈسٹرک مصفل کورپریشن کی جگہ ہوئی ادھر جا رہا ہے تاکہ ان کو جو پریشانی آئی بھی ہے ان کے فائنینچل جو کچھ کونسٹینٹس ہیں تو ہم نے آج یہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ شارعہ قائدین پہ گزشتہ دس گیارہ دنوں سے جو ہے وہاں کچھرا نہیں اٹھا تھا اور علاقہ مکین کافی پریشان ہو رہے تھے تو ہمارے ایڈمیسٹریٹر محمد حسین سید صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر ہم نے جو انہوں نے کہا جی آپ لوٹ صاحب جائیں اور ان کو سپورٹ پہ دیں ان پہ اگر کچھرا کہیں نہیں اٹھرا کوئی مشینز کی ضرورت ہے کوئی سٹاف کی ضرورت ہے کچھ اور جو بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ سٹاف کو تنخواہیں بھی نہیں ہوئیں تو سٹاف بھی وہاں کام نہیں کر رہا ہے تو آج یہاں پہ ہم نے دیکھا گلچن اقبال ٹاؤن کی ان اندورنی گلیوں کے اندر جہاں پانی جمع ہو گیا تھا ہم یہاں پہ جو ہے اپنا سٹاف لاکب ان کی مدد کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے شہرہ قائدین پہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی مدد کی ہے جانگی روڈ پہ بھی ہم نے جو ہے وہ تقریباً 20 ڈمپر کچھرا وہاں پہ بھی جمع تھا وہ بھی ہم نے اس کو اٹھایا ہے جبکہ ڈائریکٹر نوماندر شتکہ کہنا تھا کہ جتنی بھی ہمارے پاس آویلیبل گاڑیاں ہیں وہ سب اس وقت جو ہے آن روڈ ہیں اور نہ صرف ہم اپنے بلدی اعظمہ کا کام دیکھ رہے ہیں بلکہ ڈی ایم سی اس کو بھی سپورٹ کریں جس طرح آپ نے دیکھا کہ شہرہ قائدین پہ ہم نے کیا جانگی روڈ پہ ہم نے کیا اس کے علاوہ دھینگی کے حوالے سے بھی آج پورے شہر میں سپری ہو رہا ہے اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ جو بارش ہوئی تیز بارش ہوئی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ ندی نالوں نے پانی لیا یہ ساری وہ ایفٹس ہیں جو ہم نے پری رین سے پہلے بارش برسات سے پہلے کی تھی کہ جو پی سی ای ایس بلانک سکس ہے جہاں چھے چھے فٹ پانی ہوتا تھا الحمدللہ اس دفعہ جو بارش ہوئی تو وہاں ڈیڑھ سے دو فٹ بھی پانی نہیں تھا ایڈمسٹر کراچی محمد حسین سید نے شہر قائج سے کوڑے کرکٹ کے خاتمے اور اس پر مہم کے لیے اب بلدی اعظمہ کراچی کے تحت ایک صفائی مہم کا باقاعدہ از خود آغاز کر دیا ہے اور یہ خبر اہلیان کراچی کے لیے یقیناً خوشقبری سے کم نہیں کیمرہ بین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی